السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عباد مصیبتیں انسان پر جو آتی ہیں ان کے پیچھے یقیناً ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں لطپت ہوتا ہے یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کی پاداش میں آتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اسی دنیا میں گرفت کرتا ہے اور ایک گناہگار شخص کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ کا عذاب بھی اس پہ مسلط ہوتا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں اور دیکھتے ہی یہ حکم لگا دیں کہ یہ آدمی بہت پاپی ہوگا بہت گناہگار ہوگا اس لئے اس پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں آج ہمارے پیچھ کئی ایسے لوگ بلکہ بعض قطبہ بعض مقررین ہیں جو لوگوں سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلا شخص اس مصیبت میں اس لئے پڑا کیونکہ اس نے یہ گناہ کیا اس پر اتنی بلائیں آئیں وہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں مرتلع ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہگار ہے عمومی طور پر اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں ایسی مصیبتیں نازل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن خاص کسی شخص کو منتخب کر کے اس کی تعین کر کے اس کو منشن کر کے یہ کہا جائے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے اس پر جو بیماری آئی ہے یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے تو میرے بھائیوں یہ ٹھیک نہیں ہے آج آپ جانتے ہیں خاص طور سے بیماریاں عام ہیں اور آخری عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ بہت اچھے خاصے لوگ بڑے بڑے علماء خطرناف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کینسر یہ آج کل بڑی عام بیماری ہو چکی ہے بہت سارے اہل علم کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آخری عمر کو پہنچتے پہنچتے کینسر میں مبتلا ہوگے اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں ہارٹ کی بیماری ہے گرتے کی بیماری ہے بغیرہ بغیرہ یہ بیماریاں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے شکار ہوتی جا رہے ہیں چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ نیک ہوں نمازی ہوں پریزگار ہوں گنگار ہوں سب ان بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اب ایسے میں کسی بھی شخص کو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہم یہ نہیں کہتے کسی عالم کو کینسر ہو جائے کسی عالم کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ اس کے گناہ کی سزا نہ بتائیں صرف ان کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک عام شخص بھی کسی بیماری میں مقتلع ہوا تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر حکم لگا دے فیصلہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا اللہ کے بندے تم کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا کیونکہ مسئیبتوں کے نزول کی ایک واحد وجہ سزا ہی نہیں ہے اللہ کا عذاب ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ حرب العالمین اپنے نیک بندے پر بھی مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ میٹ جائیں اور اگر گناہیں نہ بھی ہوں تو اس کے درجات بلند ہو جائیں تو ان اسباب کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرتا ہے بیماریاں نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہ خطاب صحابہ اکرام سے ہے صحابہ اکرام جیسا کون ہو سکتا آج ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے بڑے بڑے مقام والے لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے بَشَيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بھکمری میں مبتلا کرے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تمہاری دولت میں کمی کر کے وَالْأَنفُسْ جانے بھی جا سکتی ہے وَالْثَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتا ہے ایسے حالات میں جو صبر کر لے گئے ان کے لئے بشارت ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یہ مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں تو کسی بھی بندے پر کوئی مصیبت آئی کوئی بیماری آئی تو کوئی عام شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے گناہوں کی سجد چاہے وہ گناہگار ہی ہو کیا بتا آپ کو کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہو صحیح بخاری قدیس معلوم ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا اب اللہ تعالیٰ اس عورت کو ماف کر چکا ہے یہ تو کسی کو نہیں بتا تھا اب کوئی دیکھتا کہ یہ عورت تو فاہشہ عورت ہے ایسی عورت ہے اس عورت کا کیا حال ہوگا ایک عام آدمی کیسے اندازہ کر سکتا ہے تو ہمارے بیچ کوئی آدمی گرچے گناہگار ہو کیسا بھی ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی ہو کوئی ایک نیکی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہو اور اس کے بعد اسے کسی مصیبت سے دوچار کیا ہو تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں اس کے درجات ولند ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی انسان ان باتوں سے آگاہ نہیں ہوتا ہے یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سزا کے طور پر بھی ہوتی ہیں عذاب بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اس لئے اگر ہم کسی خاص طور سے کسی مسلمان اللہ کے بندے کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کسی مصیبت میں مختلع ہے جیسے بیماری ہے تو یہ دیکھ کر ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بہت پاپی تھا برا تھا اس لئے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے چاہے واقعتاً اس نے بہت بڑا انہائی کیا ہو کیونکہ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں اس کے حق میں رحمت ثابت ہو جائیں اس نے جو غلطیاں کی ہیں اسی دنیا ہی میں اس سے پاک صاف ہو جائے اور اللہ کے پاس تھل دھلا کر جائے اور بلندرجات پائے یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ حسنِ ذن ہی رکھنا چاہیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی بیماری کسی کی مصیبت اس کی گناہوں کی سزا ہے کسی خاص شخص پر بھی تائیر ایسا حکم نہیں لگا سکتے لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں حسنِ ذن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسنِ ذن سے نہیں روکا بدگمانی سے روکا اگر کسی پر مصیبتیں آ رہی ہیں بیماری آ رہی ہیں تو ہم یہ حسنِ ذن قائم کر سکتے ہیں اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مصیبت سے اس کے گناہ ماف ہوں گے انشاءاللہ یہ مصیبتیں اس کے لئے رفعے درجات ہوں گے تو اچھا گمان کر سکتے ہیں اچھا سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی نہیں روکا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہے لیکن غلط گمان نہیں رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا دیا یہ فیصلہ ہم کو نہیں کرنا چاہے امید رکھنی چاہیے اور امید اچھی چیز کی رکھنی چاہیے ایک آدمی مسلمان ہے کلمہ پڑھ رہا ہے دائری اسلام میں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اچھی امید ہی رکھنی چاہیے تو یہ ایک وضاحت تھی مسئیبت کے بارے میں کہ اگر کسی پر مسئیبت آئے تو ہمیں اپنی طرف سے نہیں تیہ کرنا چاہیے حکم نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے بلکہ امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مسئیبتوں کو اس کے حق میں کفارے سیاد بنائے اس کے درجات بلند فرمائے یہ ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق کتاب میں آمین رب اللہ